انصاف فاؤس کے دروالے میں ٹکٹ ہولڈر تحریک انصاف پی پی ایک سو چار چودری فاروق کرشد کی جانب سے یونین کانسل ایک سو بارہ کے معززین سپورٹران تحریک انصاف کے ورکز کے عزاز میں ایک پروکار تقریب کا انعاقاد کیا گیا تقریب میں سابق یونین کانسل ناظم چودری زرفکار رانہ امیر اجمل ایڈوکیٹ مہار تعلیم نصار احمد زفر سہوتہ امیر محمود چودری زیادہ نمبردار میاں اجمل ماسٹر انور ساجد کانسلر امجد پتھان ڈاکٹر ناظم منظور احمد سمیت سینکڑوں فراد نے شرکت کی اس موقع پر ٹکٹ ہولڈر چودری فاروق کرشد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن میں حلقہ کے عمام نے جو عزت دی ہے اسے فراموش نہیں کر سکتا اگر سیاسی مقالفین نے ان کے کسی ورکر کے ساتھ زیادتی کی تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ سالے کیسے بدلہ بھی نہیں سکت گئے انشاءاللہ کہ ظلم کا بدلہ بھوٹ سے وہ تسی سارے دوستہ نے مورا کر دیتا ہوا نمائندے ہیں کہ خانور کی زندگی گزار نہیں ہیں اپنے دوستہ دینار دینار وہ دیں جنہیں اچھے نہیں ہو سکتے لیکن انہوں فالو ضرور کرانگے پاکستان دا ایمیج دویج اے ساری دنیا نے پتہ لگیا کہ پاکستان دے وہاں امران خان دینار کڑی ہے پوری دنیا دے انٹرنیشنل میڈیا لے گیا پاکستان دے میڈیا لے گیا اے ملک امران خان تو بغیر چلنا متحمل ہی نہیں ہو سکتا دو میرل آلینڈ چھ میرل آلینڈ امران خان دینار ہی ملک چلنا ہے اور انہیں انشاءاللہ اس مرپنو کے لائے کے جانے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سابق یونین کانسل ناظم چودری ضرفکار ماسٹر نظہر احمد اور دیگر نے کہا کہ ہم سب امران خان اور چودری فارو کرشت کے ساتھ کھڑے ہیں اور متحد ہیں انہوں نے کہا کہ ہم چودری فارو کرشت کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ان جیسے ورکرز کو عزت دی